امیر صاحب ابحامی پیدا ہو گیا ہے تو صدر صاحب نے بلکل آخر میں جا کے تاریخ دی ہے کہ چوون دن پورے ہوں گے تو اس کے ساتھ ہی نواسی ماہ دن لگے گا اور کہا ہے الیکشن کمیشن سے کہ سپریم کورٹ سے رہنمائی لے سپریم کورٹ سے اگر رہنمائی لنے کا وہ فیصلہ بھی کرے تو جو ٹائم لگے گا اس کے بعد جو چوون دن ہوں گے اگر سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو ہم نوے دن کی لیمٹ سے پہلی آگے نکل جائیں گے یہ صدر مملکت نے اگزیکلی کیا کیا ہے جب آئین ان کو اختیار دیتا تھا وکلا کہہ رہے تھے اختیار دیتا ہے تحریک انصاف کر رہی تھی آپ کے پاس اختیار موجود ہے خود آزم نتیز تارر صاحب کہت چکے تھے ان کے پاس اختیار موجود ہے ایک تو بالکل آخر میں جا کے کیا تب بھی اپنا اختیار استعمال نہیں کیا صدر عارف حلوی صاحب نے وہی کیا ہے جو چیف الیکشن کمیشنر نے کیا ہے لیکن آخر میں آکے جو صدر عارف حلوی صاحب ہیں انہوں نے پوشش کیا ہے کہ تھوڑی سی اپنی آئینی ذمہ داری ادا کر لیں لیکن چینک الیکشن کمیشنر صاحب نے تو ابھی تک اس کا بھی احساس نہیں کیا آپ دیکھیں کہ جو پچھلی قومی اسمبلی ہے اس کو ڈیزول ہوئے تقریباً ایک مہینہ ہونے کو ہے اور الیکشن کمیشن جس کا دعویٰ ہے کہ جناب الیکشن کی ڈیڑھ دینے کا اختیار تو ہمارے پاس ہے کیونکہ الیکشن ایک 2017 میں ترمیم ہو چکی ہے تو ایک مہینے سے وہ صرف یہی ڈھڑھوڑا پیٹ رہے ہیں کہ الیکشن کی ڈیڑھ دینے کا اختیار صدر کے پاس نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس ہے اور ایک مہینہ گزر گیا اور الیکشن کمیشن نے ابھی تک ڈیڑھ بھی نہیں دی تو جب آپ نے ڈیڑھ نہیں دی تو پھر جو صدر عارف حلوی صاحب ہیں انہوں نے تھوڑی سی حمد پکڑی ڈرتے ڈرتے سہمے ہوئے انداز میں بڑے محتاط قدم فونک فونکے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک ہلکا سا چھوٹا سا خط لکھ دیا اور کہا ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ جڑے ہوئے ہیں صدر صاحب نے اور کہہ رہے ہیں صدر صاحب جناب میں جان کی امان پاؤں تو عرض کرنا چاہتا ہوں پلیز گستاخی معاف کہ یہ آئین کے آرٹیکل 48 کی سب کلاس پانچ کے تحت یہ میرے پاس بھی تھوڑا سا اختیار ہے تو ذرا دیکھ لیجئے گا ذرا خیال کر لیجئے گا مجھے کچھ نہ کہہ تو یہ اس طرح کا خط ہے صدر صاحب جانگائیں کہ جو سپریم کمانڈر ہے آرنٹ فورسز آف پاکستان کا وہ اس وقت کتنا سہمہ ہوا اور دبکہ ہوا آدمی ہے اور جو خط ہے جس لبو لہجے میں اور جس انداز میں انہوں نے سہمے ہوئے سٹائل میں خط لکھا ہے اس خط سے آپ پاکستان کی جو پوری سیاست ہے اس کی صورتحال کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ یہی صدر عارف علوی صاحب تھے انہوں نے کچھ مہینے پہلے جب پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کا معاملہ تھا تو وہ کتنے دبنگ انداز میں انہوں نے خط مکھا تھا لیکن اس خط کا کیا انجام ہوا تو اس کے بعد پھر ان کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے صدر عارف علوی صاحب کے پاس کچھ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں بار بار جا کے ان کو سمجھانے بجانے کے انداز میں میں پتہ نہیں کیا کیا ان کو کہانیاں سناتے ہیں کہ کراچی میں آپ کا فلان پلانٹ ہے وہ آپ کے بیٹے نے وہ کام کیا وہ کیا وہ کیا تو صدر صاحب ڈرے ہوئے ہیں تو ڈرے ہوئے آدمی سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ کوئنی ذمہ داری ادا کرے گا انہوں نے بس ایک اپنے سر سے اتارا ہے کہ ذمہ داری تھی ان کی لیکن سوال میرا یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں انہوں نے ابھی تک تاریخ کیوں نہیں دی ان پر کس کا دباؤ ہے کون ان کو روک رہا ہے کہ تم نے تاریخ نہیں دینی تو انہوں نے تاریخ نہیں دی تو صدر نے دی صدر نے بھی صرف یہ کہا کہ ہونی چاہیے اب تاریخ نہیں دی تو ہوگا کیا حامد مری صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی سپریم کورٹ سے ڈریکشن آ جائے تو نومبر میں الیکشن ہو جائیں نہ ہو تو جنوری کے آخری فروری میں کہا جاتا ہے اس وقت ہو جائیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں دیکھیں کسی کو اچھا لگے یا برا لگے صدر صاحب میں حمد نہیں ہے کہنے کی تو نہ ہو لیکن پاکستان کے وہ لوگ جو اس انیس سو تیتر کے آئین پر یقین رکھتے ہیں اور اس آئین کا جو آرٹیکل فائیو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے نہ صرف ریاست کے ساتھ وفادار ہیں بلکہ اس آئین جو ہے اس کے ساتھ بھی وفادار ہیں تو آئین کے ساتھ وفاداری کا تقاضہ ہے کہ ہم سب لوگ کم از کم بولیں اس کی درست انٹرپیٹیشن کریں آج مجھے بڑا افسوس ہوا میں بہت سے ماہرین قانون کی باتیں سن رہا تھا بہت بڑے بڑے لوگ ہیں بہت بڑی بڑی ڈگری ہیں ان کے پاس وہ پتہ نہیں آئین کو کیا بنا کے پیش کر رہے ہیں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل دو سو چوبیس سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ نوے دن میں الیکشن کروانا ہے فورٹی ایٹ کی سب کلاؤز فائیو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ صدر صاحب نے اسمبلی ڈیزول کرنے کے بعد نوے دن میں الیکشن کروانا ہے بار بار نوے دن نوے دن نوے دن کا ذکر بار بار ہو رہا ہے تو بھائی جان الیکشن اگر پاکستان میں ہونا ہے تو نوے دن کے اندر ہی ہونا ہے آریف حلوی صاحب حلقہ خط لکھیں یا سخت خط لکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کو انڈورس کرے یا نہ کرے کوئی فیصلہ کرے یا نہ کرے کوئی ضرورت نہیں مجھے تو سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کی ضرورت نہیں ہے میرا ایک خیال ہے کہ جو الیکشن نوے دن کے اندر ہوگا چھے یا زیادہ سے زیادہ سات نومبر تک اسی الیکشن کو پاکستان میں ایک جائز آئینی الیکشن سمجھا جائے گا اس مدد کے بعد جو بھی الیکشن ہوگا وہ ٹھیک ہے مسلم لیگ نون اس پہ بہت خوش ہوگی جے یو آئی بہت خوش ہوگی پیپلز پارٹی میں بھی بہت سے لوگ ہیں وہ بھی بہت خوش ہوگے اور بھی بہت سے لوگ ہوگے شادیانیں بچانے والے لیکن میرے خیال سے اور بہت سے جو پاکستانی ہیں ان کے خیال میں وہ ایک متنازہ الیکشن ہوگا جو نوے دن کے بعد ہوگا یہ نوے دن کے بعد بھی جنوری فروری کی جو بات کی جاتی ہے کیونکہ ایک دفعہ لیمٹ کروس ہوگئی تو پھر اب آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے خیال میں ہو جائے گا جنوری فروری میں جتے یقین سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ہو جائے گا کم از کم فروری کے شروع میں الیکشن اصل میں یہ جو لوگ ہیں نا اس وقت جو ڈسین میکنگ اکھورٹی ہیں جو لوگ ہیں جن سے عارف علوی صاحب بہت خوف زدہ ہیں اور وہ خوف جدا ان کے خط میں صاحب نظر بھی آ رہا تھا ان کو احساس نہیں ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کیونکہ وہ ایسی والے دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں بہر تو جاتے نہیں ہیں عوام کے پاس ان کو چاہیے ذرا عوام کے پاس جائیں اور کراچی کے تائرک روڈ پہ چلے جائیں لاہور کی انارکلی میں چلے جائیں راولپنڈی کے راجہ بزار میں چلے جائیں پشاور کے کساخوانی بزار میں چلے جائیں کوئٹا کے سریاغ روڈ پہ چلے جائیں ان کو لگ پتا جائے گا یہ ذرا بغیر سیکورٹی کے عوام کے اندر جا کے دکھائیں لوگ کہتے ہیں کہ مسئلہ کا حل صرف یہ ہے کہ جلدی سے جلدی الیکشن کرواؤ اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جتنا الیکشن ڈلے ہو سکتا ہے وہ ڈلے کریں تو یہ بات شازیب خاندہ صاحب یاد رکھئے گا کہ یہ نوے دن میں الیکشن نہ کروائیں نیت ان کی یہی ہے کہ انہوں نے الیکشن کو مزید ڈلے کرنا ہے کیونکہ ان کے جو بھوپو ہیں نا جو سپوکس پرسن ہیں ان کے میڈیا میں جو لوگ آتے ہیں تو وہ تو لیکن یہ دسمبر جنوری سے آگے نہیں جا سکیں گے پاکستان کے عوام ان کا ناتکہ بند کر دیں گے دیکھ لیجئے گا